ایک بار یہودیوں کی حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت ہوئی تو انہوں نے اپنی بدوقتی اور عزلی شقاوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم تو جبریل امین سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے جواباً کہا من کان عدو وللہ وملائکتہی ورسولہی وجبریلہ ومیکالہ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوُّ لِلْكَافِرِينَ جو اللہ اس کے رسولوں کا کتابوں کا جبریل امین اور میکائل کا دشمن ہے تو بے شک اللہ بھی کافروں کا دشمن ہے تو جس طرح آپ نے یہ ترتیب کے ساتھ آیت مبارکہ پڑھی اور اس سے پہلی جو آیت مبارکہ وہ آپ نے پڑھی تو اللہ کریم نے یہ دونوں آیتیں اسی طرح قرآن مجید کا حصہ بنا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرما دی